بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے ہوگا حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاہ آپ کے چچزاد بھائی سقران ابن عمر سے ہوا تھا اور دونوں ہی میاں بی بی نے حبشا کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی تھی اس میں شرکت کی تھی لیکن واپسی میں سقران ابن عمر کا انتقال ہو گیا تھا تو ایک مرتبہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ حضرت عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو ایک صحابیہ تھی پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو غمگین اور پریشان دیکھتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے تو فرمایا کہ کیوں نہ آپ نکاہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس سے نکاہ کر لوں کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دو عورتیں میرے سامنے ہیں ایک کواری ہیں اور دوسری بیوہ ہیں آپ نے پوچھا کون فرمایا کواری تو آپ کے سب سے زیادہ محبوب دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شخص عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے اور بیوہ سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاملہ عورتیں زیادہ سمجھتی ہیں تو آپ ایک کام کریں آپ اپنے حساب سے دونوں جگہ رشتہ بھیج دیں تو پہلے حت سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ کے پاس رشتہ لے کر گئیں حت سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں لیکن انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں آپ میرے والد سے جا کر کے پوچھ لیں اور ایک کام کرنا وہاں پر جب جاؤ تو وہاں پر جاہلیت والا سلام کرنا تو وہاں پر گئیں ان کے والد کے پاس اور وہاں پر جاہلیت والا سلام تو وہاں پر یہ بات رکھی کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے محمد رسول اللہ سے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا رشتہ ہے اس کا تو انکار کیا بھی نہیں جا سکتا لیکن پتہ نہیں سعودہ اس سے راضی ہے نہیں بہرحال تو سعودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے راضی تھی لہذا نکاح وہاں پر مکمل ہوا جب نکاح کی خبر آپ کے بھائی عبداللہ ابن زمع جو کہ سفر میں تھے اور ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تک پہنچی تو انہوں نے افسوس کیا اور افسوس کے مارے اپنے سر پر دھول ڈالنے لگے کہ ہائے افسوس کہ جس کو میں دشمن سمجھتا ہوں آج میں اسی کا صالح ہو گیا لیکن بعد میں جا کر کے جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو اپنے اس واقعے پر بہت زیادہ افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت اپنے اوپر خواب کیوں ڈالی بہرحال تو یہ تھا مقتصرا واقعہ حتی سعودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت میں پچاس سال تھی اور اتنی عمر لگ بگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی اور قریب پندرہ سال آپ کے نکاح میں رہی ہیں اور چو سٹھ یا پی سٹھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال یعنی حتی سعودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور مہر میں چار سو درہم مقرر ہوئے تھے اگلا ویڈیو انشاءاللہ معایشہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح پر ہوگا تو ہم جس طریقے سے بھی ترتیب اس سے پہر حتی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آیا آپ بھی عدی سعودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ کا آئندہ انشاءاللہ مستقل اسے ہی ترتیب سے آتے رہیں گے تو آپ برائے کر ہم اس کو پورا سنیں پورا ویڈیو دیکھیں آئندہ آنے والے اور اس کو خوب شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں